موسیقی 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 لوگ سبھا دیکشو مبیرلہ کی یوباؤں سے لوگتنط کی مضبوطی اور آتم نربھر بھارت کے نرمان میں بھاگیداری بننے کی اپیل سنسط کی کندرے کا کشمی آئی جیت راستے یوبا سنسط سمہاروں میں سمبودھن پردھان منتری نریند مدی کل مہت سب کے سماپن سمہاروں کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کریں گے سمبودھن اور کوئلہ کھرنک شیطر میں سنگل وینڈو کلیرنس سسٹم ویپ کورٹل کی شروعات کندرے گری منتریہ مشراہ نے کیا شبھارمب کہا کوئلہ کشویطر میں پانچ ٹریلین ڈالر کی ارثویبست تھا اور آتم نربھر بھارت کا لکشے حاصل کرنے کی ایک شم تھا دیش میں سولہ جنوری سے کوویڈ نائنٹین کے خلاف دنیا کا سب سے بڑے ٹیکہ کرر ابھیان کا آگاز ہو رہا ہے اور اس سے پہلے پردھان منتری نریند مدی نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سبھی راجیوں کے مکھے منتریوں اور سنگ شاہست پردیشوں کے پرمکھوں کے ساتھ بات چیت کی اپنی سمبودھن میں پردھان منتری نے جنباتوں کا ذکر کیا جنباتوں پر سب سے زیادہ زور دیا ان میں کوویڈ نائنٹین وائرس کے خلاف کینڈر اور راجیوں کو مل کر لڑنا ہے اور انہوں نے کہا کہ اب دیش دنیا کے سب سے بڑے ٹیکہ کرران ابھیان کے لیے تیار ہے سب سے بڑے تین کرون ہیلتھ اور فرنٹ لائن ورکرز کو سب سے پہلے لگے گا مفت ٹیکہ پہلے تین کرون لوگوں کے ٹیکہ کرن کا پورا ہر جگ کے اند سرکار اٹھائے گی ٹیکہ کرن کی ریال ٹائم مونٹرنگ کے لیے کووین دیجٹل پلیٹ فارم بنائے گیا ہے اگرے کچھ مہنوں میں تیس کرون لوگوں کے ٹیکہ کرن کا لکشے رکھا گیا ہے بیٹھک میں پردھان منتری نے کہا کہ یہ ہم سبھی کے لیے گورف کی بات ہے کہ جن دو ویکسین کو امرجنسی یوز کا اوثرائزیشن دیا گیا وہ دونوں ہی میڈ ان انڈیا ہے جو دیش کی پرستطیوں کو دیکھ کر وکسط کی گئی آگے بھی راجو کیسا سمیقشہ کی جائے گی کیونکہ جانے والے اس سمیمی اور ویکسینوں کو منظوری ملے گی 16 جنوری سے ہم دنیا کا سب سے بڑا ٹیکہ کرنا بھیان شروع کر رہے ہیں یہ ہم سبھی کے لیے گورف کی بات ہے کہ جن دو ویکسین کو امرجنسی یوز کا اوثرائزیشن دیا گیا ہے وہ دونوں ہی میڈ ان انڈیا ہے اتنا ہی نہیں چار اور ویکسین پروگریس میں ہے بڑی بات جو میں دھوڑانا چاہتا ہوں کہ ہماری دونوں ویکسین دنیا کی دوسری ویکسین سے زیادہ کاؤسٹ ایفیکٹیو ہے ہم کلپنا کر سکتے ہیں اگر بھارت کو کورونا ٹیکہ کرن کے لیے بیدیسی ویکسین پر پوری طرح نیر بھر رہنا پڑتا تو ہمارے کیا حالت ہوتے کتنی بڑی مشکل ہوتی ہم اس کا اندار لگا سکتے ہیں یہ ویکسین بھارت کی ستھیتیاں اور پرستھیتیاں کو دیکھتے ہوئے نیرمیت کی گئی ہے پردھان منتری نرین مودی نے کہا کہ اب بھارت کو اگلے کچھ مہینوں میں لگ بھاک تیس کرونا آبادی کے ٹیکہ کرن کا لکش حاصل کرنا ہے ایسے میں بھارت کو ٹیکہ کرن کا جو انبھاو ہے جو دور سدور کشیتروں تک پہنچنے کی ویبستائیں ہیں وہ کورونا ٹیکہ کرن میں بہت کام آنے والی ہیں ہماری کوشش سب سے پہلے تین کرونا ہیلتھ ورکرز اور دوسرے فرنٹ لائن ورکرز کو مفتر تیکہ لگانے کی ہے بھارت کے ٹیکہ کرن کا جو انبھاو ہے جو دور سدور کشیتروں تک پہنچنے کی ویبستائیں ہیں وہ کورونا ویکسینیشن کارکم میں بہت اپیوگی صدھ ہونے والی ہیں ساتھیو آپ سبھی راجیوں کے ساتھ سلام اشورہ کر کے ہی یہ تائے کیا گیا ہے کہ ٹیکہ کرن ابھیان کی شروعات میں کسے پراتفکتہ دی جائے گی ہماری کوشش سب سے پہلے ان لوگوں تک کورونا ویکسین پہنچانے کی ہے جو دیش واسکوں کی سواستہ سورکشہ میں جھوٹے ہوئے ہیں آپ سبھی پریچیت ہے کہ بیتے کچھ ہفتوں میں جروری انفرسٹرکچر سے لے کر لوجسٹک تک کی تریہا سبھی راجیوں اور کیندر ساسیت پردیسوں کے ساتھ بیچار بھیمس کر کے لگاتار میٹنگ یہ کر کے موڈلز بنا کر کے اس کو پورا کیا گیا ہے دیش کے لگ بگ ہر جلے میں ڈرائرنس بھی پورے ہو چکے ہیں پردھان منتری نریند مودی نے کہا کہ اس ٹی کا کرانہ بھیان میں سب سے اہم ان کی پہچان اور موینٹرنگ کی ہے جن کو ٹی کا لگانا ہے اس کے لیے آدھونیک ٹیٹنالوجی کا اپیوگ کرتے ہوئے کو ون نام کا ایک دیجٹل پلیٹفارم بھی بنایا گیا ہے پردھان منتری نے کہا کہ راجیوں کو سنشت کرنا ہوگا کہ ایپ میں جانکاری ریال ٹائم اپ ڈیٹ ہو ساتھویں اس ٹی کا کرانہ بھیان میں سب سے اہم ان کی پہچان اور موینٹرنگ کا ہے جن کو ٹی کا لگانا ہے اس کے لیے آدھونیک ٹیٹنالوجی کا اپیوگ کرتے ہوئے کو ون نام کا ایک دیجٹل پلیٹفارم بھی بنایا گیا ہے آدھار کی مدد سے لاپارتیوں کی پہچان بھی کی جائے گی اور ان کو دوسری ڈوج سمائے پر ملے یہ بھی سنشت کیا جائے گا میرا آپ سبھی سے بشیس آگر رہے گا کہ ٹی کا کرن سے جڑا ریال ٹائم ڈیٹا کو ون پر اپ لوڈ ہو یہ سنشت کرنا ہے اس سے جراسی چوبھیر اس مشن کو نقصان کون سکتا ہے کو ون پہلے ٹکے کے بعد ایک ڈیجیٹل ویکسینیشن سرٹیفکیٹ جنریٹ کرے گا لاپارتی کو یہ سرٹیفکیٹ ٹکا لگانے کے بعد ڈیجیٹلی تورن دینا جروری ہے تاکہ اسے سرٹیفکیٹ لینے کے لیے پھر نہ آنا پڑے کس کو ٹکا لگ چکا ہے یہ تو اس سرٹیفکیٹ سے پتہ چلے گا ہی ساتھ ہی دوسری ڈوج اس کو کب لگے گی اس کے ریمائنڈر کے روپ میں بھی یہ کام کرے گا دوسری ڈوج کے بعد فائنل سرٹیفکیٹ دیا جائے گا پردھان منتری نے کہا کہ دنیا کی سب سے بڑے ٹکا کرن ابھیان کے لیے کیندر اور راجیوں نے مل کر بیاپک تیاریاں کی ہیں سبھی راجیوں میں یہ ڈرائی رن کیا گیا پردھان منتری نے کہا کہ راجیوں اور کیندر شاہست پردیشوں کو یہ سنشت کرنا ہوگا کہ ویکسین سے جڑی ہف پاہے نہ پھیلنے پائے بھارت میں ہمیں اگلے کچھ مہینوں میں ہی لگو تیس کروڑ آبادی کے ٹکا کرن کا لگش حاصل کرنا ہے اس چنوٹی کا پوروانومان لگاتے ہوئے ہی بیتے مہینوں میں بھارت نے بہت ویعاپک تیاریاں کی ہیں کورونا کی ویکسین سے اگر کسی کو کچھ اسہتہ ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی جروری پرابند کیے گئے ہیں یونیورسل ایمینایزیشن پروگرم میں پہلے سے ہی اس کے لیے ایک میکنیجم ہمارے پاس رہتا ہے ایک اور بات جس پر ہمیں بہت گمپیرتا سے کام کرنا ہے ہر راج ہر کینڈر سانسید پردیش کو یہ سنیشت کرنا ہوگا کہ افہاں پر ویکسین سے جڑے اپرپچار کو کوئی ہوا نہ ملے ایپ سور بڑھ سے بات نہیں ہونی چاہیے دیش بھر میں کورونا ویکسینیشن احبیان شروع ہونے سے انڈین میڈیکل آسوسییشن نے اپنے سبی سدستوں سے اس میں سکریہ بھاگیداری سنیشت کرنے کی اپیل کی ہے انڈین میڈیکل آسوسییشن نے اپنے اٹھارہ سو برانچ میں کام کرنے والے تین دشملہ پاچ لاکھ سدستیوں کو پتر لکھ کر کہا کہ نکٹ بھوش میں کوویڈ نائنٹین کا ٹکا اپلپد ہوگا اس لئے ہماری ذمہ داری ہے کہ ٹکا کرنے بھیان میں پیشیور طریقے سے مدد کریں آئی ایم اے نے بھارتی ویگیانی کو کی سراہنہ کرتے ہوئے کہا کہ آئی سی ایم آر کے ساتھ تالمیل سے بھارتی ویگیانی کو نے سو دیشی ٹکا وکثت کیا ہے جسے حال ہی میں منظوری دی گئی اور بھارت میں کورونا وائرس کے نئے سٹرین سے سنکرمیت لوگوں کی سنکھیاں بڑھ رہی ہے سوموارکو برٹین میں ملے کورونا وائرس کے نئے سٹرین سے چھے اور لوگ سنکرمیت پائے گئے سواست اور پریبار کلیان منترالے نے بتایا کہ وائرس کے نئے سٹرین سے سنکرمیت لوگوں کی کل سنکھیاں 96 تک پہنچ گئی ہے شنیوار تک سنکرمیتوں کی سنکھیاں 90 تھی سبھی مریضوں کو آئیسولیشن میں رکھا گیا ہے ان کے سمپرک میں آنے والوں کا بھی پتہ لگانے کی کوشش جاری ہے دیش میں پچھلے کئی دنوں سے کورونا کے دینک نئے ماملے لگاتار کم ہو رہے ہیں ساتھ ہی کورونا سے سوست ہونے والے مریضوں کی سنکھیاں میں بھی لگاتار بڑھوتری ہو رہی ہے دیش میں کوویٹ سے سوست ہونے کی جو در ہے وہ بڑھ کر 96.4-3 پرتیشت ہو گئی ہے رویوار کو 16311 نئے ماملے سامنے آئے اس دوران قریب 17000 مریض ٹھیک ہوئے اس کے ساتھ ہی اب تک ایک کرونا 92000 سے زیادہ مریض سوست ہو چکے ہیں سواست منترالے کے مطابق دیش میں دو لاکھ 22000 کی قریب سکریے ماملے ہیں جو کی کل ماملوں کے محض دو دشملہ ایک تین پرتیشت ہے دیش بھر میں اب تک 18 کرون 17 لاکھ سے ادھیک کرونا نمونوں کی جاچ کی جا چکی ہے دیش میں دنیا کے سب سے بڑے ٹیکہ کرنے بھیان کی تیاری جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے سیرم سٹیوٹ آف انڈیا کے پونے ستھے سنسکرن میں کووی شیل ٹیکے کو ویبھین ستھانوں پر بھیجنے کا کام جلد شروع ہو سکتا ہے دیش میں کووی شیلڈ اور کوویکسین کو منظوری دی گئی ہے کووی شیلڈ ویکسین اوکسفورڈ ایسٹراجینکے کا بھارتی سنسکرن ہے جسے بھارتنی سیرم سٹیوٹ آف انڈیا بنا رہی ہے اس کام میں جی پی ایس سوویدہ سے لیس 300 ٹرک لگائے جائیں گے اور ضرورت پڑھنے پر اترکت 500 ٹرکوں کا استعمال کیا جائے گا پردھانونتری نرین مودینے دیش کے کئی راجیوں میں برٹ فلو پھیلنے پر چنتہ جتائی ہے اور سترک رہنے کی صلاحہ دی ہے مکہ منتریوں کے ساتھ سمباک کے دوران پردھان منتری نے کہا کہ برٹ فلو سے نپٹنے کے لیے پشو پالن منترالہ کی اور سے یوچنا بنائی گئی ہے جس کا تتپرتہ سے پالن کرنا ہوگا پردھان منتری نے پربہابیت راجیوں کی مکہ منتریوں سے ادھکاریوں کا مارک درشن کرنے کی اپیل کی ساتھ ہی دوسرے راجیوں سے بھی سترک رہنے کی صلاحہ دی پردھان منتری نے کہا کہ سبھی راجیوں میں چڑھیا گھروں پالٹری فارمز اور جل سروتوں کی لگتار نگرانی ضروری ہے تاکہ سمیں پر پکشوں کی بیمار ہونے کی جانکاری مل سکے برڈ فیو سے نپٹنے کے لیے پشو پالن منترلہ دوارہ کاریہ یوجنا بنائی گئی ہے جس کا تتپرتہ سے پالن آوشک ہے میرا آگرہ ہے کہ پربہابیت راجیوں کے مکہ منتری ساتھی بھی مکہ سجیوں کے مادیم سے سبھی ڈسٹرک میجیسٹر کا مارک درشن کریں جن راجیوں میں ابھی برڈ فیو نہیں پہنچا ہے وہاں کی راج سرکاروں کو بھی پوری طرح سہترک رہنا ہوگا ہمیں سبھی راجیوں ستانی پرشاہشن کو وارٹر بڑڈیز کے آس پاس پکشی بازاروں میں جو میں فالٹری بھام اتیادی پر نیرنطن نگرانی رکھنی ہے دیش میں اب تک دس راجیوں میں بارٹ فلو کی پشٹی ہوئی ہے نیا راجی اترپردیش اور اتراخن ہے اترپردیش کی کانپور کے چڑی اگھر میں مرے پکشیوں کا سیمپل پوزیٹیو آیا وہیں اتراخن کے کوڑ دوار اور دہرہ دور میں بارٹ فلو کی پشٹی ہوئی ہے دلی میں تین جگہوں پر پکشیوں کی ریپورٹ پوزیٹیو ہے مہیور بیہار فیز 3 دوارکہ سیکٹر 9 اور سنجد جھیل میں بارٹ فلو کے معاملے سامنے آئے ہیں اس کے بعد سے ان جگہوں کو سینٹائز کیا گیا ہے سنجد جھیل کو alert zone گھوشت کیا جا چکا ہے وہیں دلی میں باہر سے آلے والے processed chicken پر روک لگا دی گئی ہے کینڈری پشوپال المنتری گریراس سنگھ نے کہا کہ اس سے گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے بارٹ فلو کو لے کر کے دیش میں ایک پینکسہ بن گیا ہے دلی کے گاجیپور منڈی کو بھی دس دن کے لیے بند کر دیا گیا ہے 2006 سے بھارت میں یہ ڈیڈیکٹ ہوا ہے اور ابھی تک کوئی ایسا روگ نہیں ملا کی ورڈ فلو برڈ سے پولٹری سے آدمی میں آئے تو جعورت ہے اتحاد قدم اٹھانے کا جو ہر راج اٹھا رہے ہیں مہاراست میں بھی برڈ فلو کی پسٹی ہوئی ہے مہاراست کے مومبئی ٹھانے پربھڑی بیٹ اور رتنگری کے داپولی میں پکشو کی موت برڈ فلو کی کارن ہوئی پربھڑی زلے کے مرمبہ گاہوں ستھت پولٹری فارم میں قریب آٹھ سو مرگیوں کی موت کے بعد نمونے جاج کیلے بھیج گئے جاج میں برڈ فلو کی پشٹی ہوئی اسے پہلے مدی پردیش، راجستان، گجرات، حمالچل پردیش، حریانہ اور کیرل میں برڈ فلو کے ماملے سامنے آ چکے ہیں کرشوی سمبندھی سنسدی سمیتی کی آج ایک اہم بیٹھک ہوئی بیٹھک کی ایجنڈے میں مطلب سے پشو پالن اور ڈیری وانترالے کے پرتنیدھیوں نے سے ساکش جھٹانا تھا ساتھ ہی دیش میں پشو چکستہ سیواؤں کی ستھتی اور پشو ویکسین کی اپلپ دتا کی ستھتی کا آقلن کرنا تھا بیٹھک میں دیش کے دس راجیوں میں برڈ فلو کی پشٹی کی گئی جسے لے کر بازار چڑھیا گھروں اور پولٹری فارموں کی نگرانی پڑھانے پر زور دیا گیا راجیوں میں لوگوں کی بیٹ جاگ رکتہ پھیلانے اور گلس سوچنا پر نکیل لگانے کی بات کہی گئی کینر نے راجیوں کو نردیش دیا ہے اس کے ساتھ ہی راجی کے پشو پالن ویبھاگوں سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ روگ کی ستھتی پر کریوی سے نگرانی کے لیے سوا صدیقاریوں کے ساتھ پربھاوی سنچار اور سمن وے سنشت کریں انسوچے جاتی اور انسوچے جنجاتی کے کلیان سمبندھی سمیتی کی بھی آج ایک اہم بیٹھک ہوئی سمیتی کے بیجی پی کے لوگ سبھا سانسط کے ریٹ پریم جھی بھائی سولنگی ہیں سمیتی کے جنڈے میں کیندریے، وشوید دیالیوں، انجنیرینگ کالیجوں، آئی ایٹی، چکیسہ سنستانوں اور کیندریے مادمک بورٹ سمیت سیکشک سنستانوں کی بھومکہ پر سکشہ، سماجک نیائے اور ادھکاریتا جنجاتی اماملے کارمیک لوگ شکایت اور پینشن کے پرتیندھیوں کے ساتھ سے جھٹانا تھا جس میں انسوچے جاتیوں اور انسوچے جنجاتیوں کو پردان کی جانے والی چھاترپرتی سمیت پری اور پوسٹ میٹرک چھاترپرتی کے لیے وشش سندرب کے لیے کیے گیا پرافدھان شامل ہے اور ویدیش ماملو کی سنسدے سمیتی کی بھی آج ایک اہم بیٹھک ہوئی اور بیٹھک میں کئی اہم وشیوں پر ویچار بھی مرش کیا گیا سمیتی کی ادھکشتہ لوگصبہ سانساد پی پی چودھری نے کی سمیتی کی بیٹھک میں انٹی میری ٹائم پائی ریسی بل 2019 پر مسودہ ریپورٹ کو اپنائے گیا ویدیش ماملو کی منتری ڈاکٹر ایسٹر شنکر نے 9 دسمبر 2019 کو لوگصبہ میں انٹی میری ٹائم پائی ریسی بل 2019 پیش کیا تھا جسے 23 دسمبر کو سٹینڈنگ کامیٹی کے پاس بھیچا گیا بل میری ٹائم پائی ریسی روکنے اور پائی ریسی کی اپرادھیوں کی خلاف کانونی کاروائی کا پرافدھان کرتا ہے ویدیش بھارت کے ایکسکلوسیف ایکونومک زون کی سیماؤں سے لگے اور اسے پریک کے سبھی سمدری بھاگوں پر لاغو ہوگا سواست اور پریوار کلیان پر سنسدی ازتھائی سمیتی کی بھی کا جہم بیٹھے کھوئی سمیتی کی ادھکشتہ راجی سبھا سانسار پروفیسر رام گپال یادف کر رہی ہیں سمیتی نے آسسٹینڈ ریپروڈکٹیو ٹیکنالوجی ریگولیشن بل 2020 پر سمبندھت پکشوں سے بیچار سنے راجی سبھا کی سبھاپتی امرینکیان آئیڈو نے آسسٹینڈ ریپروڈکٹیو ٹیکنالوجی ریگولیشن بل 2020 پر ریپورٹ پیش کرنے کے لئے سواست اور پریوار کلیان سمیتی کی سمیں عوضی پہلے ہی بڑھا دی ہے عوضی ایک اپریل 2021 تک بڑھائی گئی ہے یہ ویدھیک دیش میں سہتہ پرات جنرلی پردیوگی کی وینی امن ویدھیک کو وینی امیت کرے گا اور پردھان منطری نرین مودی نے یواؤ سے 15-16 جنوری کو ہونے والے سٹارٹ اپ انڈیا انتراسی سمیلن پرارمب سے جڑنے کی اپیل کی ہے اس کارکرمی ادیوگ نویش بینکنگ اور ویتر جگت کی ہستیوں کے علاوہ سٹارٹ اپ سے جڑے یواؤ دیمیں بھی شامل ہوں گے پردھان منطری نے کہا کہ آئیوجن بھارت میں سٹارٹ اپ انڈیا کی شروعات کے پاچ سال ہونے کا گواہ بنے گا ٹویٹ کے ساتھ ساجہ لنکڈین پوسٹ میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ کیسے کوروناکال میں ڈیجٹل سمواد ایک نیا آیام بن کر اُبھرا ہے پردھان منطری نے کہا کہ ڈیجٹل سمواد کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے بھی کارکرموں میں حصہ لے سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ 2020 میں لوگوں نے ادھیکانش سمیہ گھروں میں بٹایا اور اس کے چلتے ہیں انہیں اپنے کام کرنے کے طریقے میں بدلاف لانا پڑا لوگوں کو گھروں سے کام کرنا پڑ رہا ہے لہٰذا پردھان منطری نے کہا کہ انہیں وشو کے نتاؤں کے ساتھ دیپکشی اور بہپکشی بیٹھکوں کے ساتھ ہی ادھیکانش کارکرم دیجٹل مادھیم سے کرنے پڑے جو کہ بہت اپیوگی ثابت ہوئے دیش میں لوگتنتر کی جڑوں کو مصبوط کرنے کے لیے دلی کے سنسد بھون پریسر میں آج راستے یوہا سنسد محصف کا آئیو جن کیا گیا دو دنوں تک چلنے والے اس آئیو جن میں دیش بھر کے 18 سے 25 ورش عمر کے یوہاوں کے چنے ہوئے پرتنیدھیوں نے حصہ لیا ان پرتنیدھیوں کا چناؤ دوستری بھاشر پرکریا کے ذریعے کیا گیا مانگلبار کو پردھان منتری نریند موڈی کی اوپا ستھیتی میں آپ کو بتا دیں کہ انتیم روپ سے جو چنے ہوئے پرتنیدھی ہیں تین ان کو پورا سکرت کیا جائے گا دیش کے الگ 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 علاقوں سے آئے یہ یوہا اپنے دلوں میں بھارتی لوکتنطر اور اس کے مددوں پر ویچار کرتے ہوئے اپنے اپنے زلوں سے دلی تک پہنچے ہیں سنسد کی کیندری ککش میں آج لوکصبھا دھیاکش اوم برلا یوہا اور کھیل ماملوں کے راجی منتری سوتانتر پربھار کرین ری جی جو اور لوکصبھا کے مہا سچیو اتپل سنگھ کی اوپستیتی میں یہ پرتیبھاگی راشتریے یوہا سنسد مہتصف کے راشتریے چرن میں شامل ہوئے ادھگھاٹن ستر کو سمبودھت کرتے ہوئے لوکصبھا دھیاکش اوم برلا نے یوہاں سے لوکتنطر کی مضبوطی اور آتم نربھر بھارت کے نرمان میں بھاگیدار بننے کی اپیل کی آپ سب یوہا سنسد پرتیبھاگی کے روپ میں آج سنسد بھاؤن کے اس ایتیاسی کندی ککش میں اپستی تھے اس ایتیاسی کندی ککش میں جہاں چودہ پنرہ آگست کی راتری کو برٹیش حکومت سے بھارت نے ستہ پرات کی کس طرح کچھ اور ہے اس سمیں کی پرشتیتی کے انصار یوہاں نے بلیدان دے کر دیش کو آجاد کر آیا تھا لیکن آج اسی بھاؤناؤں کو ہمیں رکھتے ہوئے کس طریقے سے ہم بھارت کو سروچ بڑھا سکتے ہیں اس دیش کی پرگتی کو آگے بڑھا سکتے ہیں اس دشا کے اندر ہمیں کام کرنے کے آؤ شکتا ہے مہود سب کا آیوجن سنگیے یوہ اور کھیل منترالے کرتا ہے راشتر یوہ سنسد مہود سب کے اس آیوجن میں دیش کے سراجیوں سے 87 یوہ پرتنید ہی شامل ہوئے ہیں کھیل اور یوہ ماملوں کے منتری کرین ریجیجو نے آیوجن کی پرسنگیقتہ کے بارے میں کہا کہ اس کا ادھے شے ایک بھارت شریشت بھارت کو ستھاپت کرنا ہے تاکہ لوکتانتر میں سماج کے یوہوں کی بھاگیداری بڑھائی جا سکے مہتصف کا ادھے شے دیش کے یوہوں کو اپنے پرتیبہ دکھانے کے لیے ایک منچ پردان کرنا ہے جہاں یوہ اوبچارک اور انوبچارک روپ سے بیچاروں کا آدان پردان کر سکے اور اپنی ساماجی اور آرثک وششتاؤں کو سانجا کر سکے یوہ ادھے شاہ نئی بھارت کا اس مہتصف کا تھیم ہے جس میں یوہ نئی بھارت کا ادھے شاہ نئی بھارت کا ادھے شاہ نئی بھارت کا شریش بھارت کے سار اور مول بھاؤنا کو ساکار کرنا ہے سنسط کے کیندری ککش میں آنے سے پہلے دیش کے سبھی زلوں میں دو دو یوہوں کو چنا گیا بعد میں ان میں سے راجستر پر تین تین یوہوں کو ان کے بھاشن کے آدھار پر چنا گیا سبھی راجیوں سے پرثم آئے یوہوں کے بیچ آج پرتیوگیتا ہوئی ان یوہوں نے ووکل فور لوکل آپورتی شرنکھلا میں بھارت کی بھومکہ ڈیجیٹل یوگ میں ڈیٹا کی اوپیوگیتا اور نیونیتم سارو بھومک آئے پر بھاشن میں بھاگ لیا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ ایک مجبوط چٹان سا ہے ایک دم نئے ہندوستان سا ہے دوستوں بھارت کو ایک نیا بھارت ایک شبل بھارت ایک آرثک سمپربھوتا سمپنہ بھارت اور ایک آتما نربھر بھارت بنانے کے ابھیان کی پرستاونا ہے ووکل فور لوکل منگلوار کو راشتری ستر پر اس پرتیوگیتا کی آدھار پر چنے گئے تین یواؤں کو پردھان منتری ناریندر موڈی کی اپستتی میں پوریس کرت کیا جائے گا پردھان منتری ناریندر موڈی ان کے ساتھ ورچول مادیم سے سمواد بھی کریں گے دنیا کے سب سے بڑے لوکتنطر میں یوث پارلیمنٹ نیسندے ایک انویٹیو آئیڈیا ہے اور نشیط طور پر اس میں بھاگ لینے والے یواؤں چاہے وہ ستاپکچ سے پربھاویت ہو یا وپکچ سے پربھاویت ہو ان کے اندر ایک لوکتنطر کی سنسکرتی بنے گی اور وہ سمجھیں گے کہ لوکتنطر کا محتو کیا ہوتا ہے راجسوہ ٹیلیویجن کے لیے کامرہ پر سنجیت اندر نیگی کے ساتھ دلی سے میں اکھیلے سمن کیندری گریمنٹی امیشاہ نے کہا ہے کہ کوئلہ اکشویت بھارت کو دوہزار چوبیز تک پانچ ٹریلینڈ ڈالر کے ارتفرستہ بنانے میں سب سے بڑا یوگدان کر سکتا ہے دیش میں کوئلہ کھانوں کے لیے ایک ہی ستھان پر تمام منظوریہ دینے کی سنگل وینڈو پرڑالی کا شبھارم بکرتے ہوئے امیشاہ نے کہا کہ پہلے چھے سال میں دیش میں لگتار جو ہے وہ کوئلے کا اتپادن کئی گناہ بڑھ گیا ہے انہوں نے کہا کہ کوئلہ اکشویت میں پردانبنتری کی آتم نربھر بھارت کی سوچ کو ساکار کرنے کی بھی کشمتہ ہے اس موقع پر انہوں نے دیش کی پہلی بارجک کوئلہ کھرنن نیلامی کے سفل بولی داتاو کو ادھکار پتر سوپی بھروسے سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسی جگہ پر آکر کھڑا ہے کہ پانچ ٹریلین ایکونومی کے ہمارے لکس میں سب سے بڑا کنٹریبیٹر اگر کوئی ایک کشیتر ہوگا تو نشطی تروپ سے کوئلہ کشیتر ہوگا وہاں پر آکر آکر کھڑے ہیں آتم نربھر بھارت ہر کشیتر میں جب تک نہیں ہوتا تب تک پردانبنتری جی کا سوپن سفل نہیں ہوتا اور میں مانتا ہوں کوئلہ ایک مہتپنک شیتر ہے آتما نربھر بھارت کے سوپن کو سیدھ کرنے کے لیے کیونکہ جیسے بتایا آج بھی لگ بگ ارجاء کا بہتر پرتیسط ہیسے داری کوئلہ کشیتر سے بے سراندھر بھارت بے سراندھر بھارت ایکسپیرینس آف دی ویریس منرل ریچ چیتر ویسے داریوچر موسیقی 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 موسیقی